بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے چپٹر نمبر ایٹ ایکسرسائز ایٹ بی کا question نمبر سکس کرنا ہے تو question نمبر سکس میں اس نے پوچھا ہوا ہے what must be subtracted اس سے پیچھے ہم نے question نمبر 5 کیا تھا اس کی statement میں بس یہ تھا کہ what must be added باقی اسی طریقے سے آگے دو amounts دی ہوئی تھی اب یہاں پر as subtracted کہ کیا ہم subtract کریں from a4 minus 1 اس amount کے ساتھ کیا subtract کریں اس amount کو کس کے ساتھ minus کریں کہ ہمارے پاس یہ والی amount آجے تو question نمبر 5 میں چونکہ ہم نے add کرنا تھا اسی لئے ہم نے to get والی amount کو پہلے لکھا تھا اور دوسری amount کو بعد میں لکھا تھا لیکن یہاں پر چونکہ الٹ کام ہے ہم نے یہاں پر subtract کرنا ہے اور آگے سے خود بھی دے from this amount تو last lecture میں میں نے بتایا تھا جو amount from کے بعد ہو اس کو پہلے لکھنا ہے تو پہلے ہم اس amount کو لکھیں گے بعد میں اس amount کے ساتھ اس کو minus کر دیں گے تو ہمارے پاس جو required amount ہے جس کو ہم نے find کرنا ہے وہ amount آجے گی جس طرح جی پہلے لکھ لیں گے اے کی four اور اس کے بعد کیا آجے گا minus one اس کے بعد next amount تو next لکھنے کے لیے جو میں نے بتایا تھا کہ same algebra expression کے نیچے same variable کے نیچے same variable آنا چاہیے تو یہاں پر اے کی four ادھر آگیا جی اس کے بعد اے کی three اوپر نہیں ہے تو اس کو ہم یہاں پر side پہ لکھ لیں گے four اے کی three plus six اے کی two minus four اے اور اس کے بعد ہے جی constant تو constant کو constant کے نیچے لکھیں گے اب جی subtract کر دیں sign change یہاں پر original sign پہ لگا دیتے ہیں جس اس کے ساتھ کوئی نہ ہو plus کوئی coefficient نہ ہو one اب جی subtract کرنا ہے تو sign change یہ minus کا ہو گیا یہ بھی minus کا ہو گیا یہ plus کا ہو گیا یہ minus کا ہو گیا اور یہ کس کا ہو گیا plus کا تو سب سے پہلے یہاں سے نہیں minus one پہلے ان والی مونٹ کو ویسے کا ویسے لکھ لیں گے تو یعنی plus four اے ویسے کی ویسے آگئی minus six اے کی two plus four اے کی three اس کے بعد ہی minus one minus one تو plus ہوں گے یہ آجے گا minus two اور next plus minus minus sign different ہے minus ہوں گے one میں سے one نکال لیں گے تو کیا آجے گا zero یعنی اے کی four والی مونٹ کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اب اس کو ترتیب سے لکھ لیں ترتیب سے لکھنے کے لیے سب سے پہلے جی جس کی power بری ہے وہ مونٹ پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی اور end پہ constant یعنی same یہی آنس لے گا یہ جو constant ہے minus two اس کو ہم کندر لے جائیں گے end پہ تو ہمارے پاس آنس بن جائے گا four a کی three minus six a کی two اور سوری یہاں پر سائن نہیں لکھا six a کی two plus four a اور end پہ کیا آجے گا minus two اس کے بعد یہ اگر کسی نمبر seven ہے subtract a کی two minus a plus one اس amount کو subtract کرنا ہے from کس سے sum of minus a کی two plus two a plus three and three a کی two minus four a plus five sum یعنی کہ add کرنا ہے ان دو amounts کو اس کو اور اس کو add کرنے کے بعد جو جواب آئے گا اس کو subtract کر دینا ہے اس amount کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم sum لے لیتے ہیں ان دو amounts کا تو یہاں پر آجے گا sum of تو sum یعنی add کرنا ہے تو add کرنے کے لیے کوئی condition نہیں ہے کہ ہم کونسی پہلی amount کو رکھیں کیونکہ add کرنے میں sign change نہیں ہوتے اس لیے ہم جس مرضی amount کو پہلے رکھ سکتے ہیں تو ہم پہلے ہی amount کو ہی پہلے رکھتے ہیں minus a کی two plus two a plus three اور آگے ہے three a کی two minus four a plus five تو سب سے پہلے جس کے ساتھ کوئی sign نہیں plus کوئی coefficient نہیں کیا آجے گا one sign same ہے تو پلاس ہو جائیں گے five plus three plus eight sign different ہے minus ہوں گے four میں سے two نکال دیں گے تو آجے گا two اب بڑی رکم کے ساتھ sign کیا ہے minus اس لیے کس کا آئے گا minus کا sign different ہے minus ہوں گے three میں سے one نکال دیں گے تو آجے گا two a کی two بڑی رکم کے ساتھ plus ہے اس لیے کس کا آئے گا پلاس کا اب یہ ہمارے پاس آگیا ان دونوں کا sum اب یہ جو جواب آیا ہے اس نے بولا ہے یہ from کے بعد والی amount کا آنس ہے تو جو from کے بعد ہو اس کو ہم پہلے رکھتے ہیں یعنی یہ amount ہم پہلے رکھیں گے اور اس کو subtract کریں گے تو یہاں پر پہلے رکھ لیتیں گے subtract تو اس amount کو پہلے لکھیں گے two a کی two minus two a plus eight اور جس کو subtract کرنا ہے اس کو بعد میں لکھیں گے a کی two minus a plus one سب سے پہلے جس کے ساتھ کوئی sign نہ ہو plus کوئی coefficient نہ ہو one یہاں پر بھی کیا آجے گا one چونکہ اب ہم نے کیا کرنا ہے subtract تو subtract جب کرتے ہیں تو sign change ہوتے ہیں sign ہم change کر دیں گے یہ plus کا تھا minus کا بنجے گا یہ minus کا تھا plus کا بنجے گا یہ plus کا ہے تو کس کا بنجے گا minus کا اب ہم نے sign کونسا consider کرنا ہے نیچے والا sign تو یہ plus کا ہے یہ minus کا ہے sign different ہے minus ہوں گے eight میں سے one نکال دیں گے تو seven اور sign کونسا آئے گا جو بری رکم کے ساتھ ساتھ ہے یعنی plus کا یہ minus کا sign ہے اور یہ ہے plus کا sign different minus ہوں گے two میں سے one نکال دیں گے تو آجے گا one اور بری رکم کے ساتھ sign کونسا ہے minus کا ہے اس لیے کس کا آجے گا minus کا sign different ہے again minus ہوں گے two میں سے one نکال دیں گے تو one آئے گا اور coefficient جس کے ساتھ one دو وہ ہم لکھتے نہیں ہیں اب یہاں پر بری رکم کے ساتھ کونسا sign ہے plus کا تو یہ plus کا آئے گا اور اگر first amount جو ہے plus کی ہو تو وہ sign ہم لکھتے نہیں ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ required amount ہے جو ہم نے find کرنی تھی ایک اور دوبارہ دیکھ لیں ہم نے subtract کرنا ہے اس رکم کو اس رکم کو ہم نے subtract کر دیا کس کے ساتھ subtract کرنا ہے some of these two terms ان دو terms کا sum لینا ہے اس کے بعد اس کو minus کرنا ہے تو پہلے ہم نے ان دونوں amount کا sum لیا یعنی ان کو add کیا add کیا تو sign change نہیں کیا جب ہم نے اس کو subtract کیا تو subtract میں sign change کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ required amount آجے گی جو ہم نے find کرنی تھی next question number eight ہے question number eight میں دیا ہوا ہے from sum of some کا مطلب کیا ہوتا ہے add کرنا ہے some کا مطلب کیا ہے جی ہم نے add add کرنا ہے sum of first term, second term, third term یعنی in third term کے sum میں سے تو سب سے پہلے ہم in third term کا sum لے لیں گے اس کے بعد subtract کرنا ہے کس کو sum of these two terms terms یعنی پہلے ہم نے in three terms کا sum لینا ہے ایک answer آئے گا اس کے بعد ہم نے یہ دو terms کا sum لیں گے ایک answer آئے گا end میں جا کے ان دونوں کو subtract کر دیں گے تو ہمارے پاس required answer آجے گا تو سب سے پہلے ہم in ان تین terms کا sum لیتے ہیں اور دوسری سائٹ پر ان دو terms کا sum لیتے ہیں اس کے بعد end پہ ان کو subtract کر دیں گے تو سب سے پہلے جی sum of یہ three terms پہلی term میں جی L minus m plus two n comma second term شروع ہو گئی ہے نیچے لکھیں گے three L minus two m plus n end یہ third term شروع ہو گئی ہے four L plus five m minus six n اور اس سائٹ پر ہم ان دو terms کا sum لے لیتے ہیں پہلے اس کو سال کر لیتے ہیں جس کے ساتھ کوئی sign نہ ہو پلس کوئی coefficient نہ ہو تو one اب جی پہلے اس سائٹ سے solve کرتے ہیں plus two plus one چونکہ یہ questions آپ لوگ پیچھے eight a eight b میں کرتے آ رہے ہیں تو یہاں پر میں تھوڑا سا تیزی تیزی سمجھاؤں گا تو plus two plus one plus three اور plus three میں سے six minus کر دیں گے تو کیا آجے گا minus three تو minus three n minus one minus two یہ آجے گا minus three اور minus three میں سے plus five کر دیں گے تو یہ آجے گا plus two m یہ تینوں sign سیم ہے تینوں plus ہوں گے four plus three seven seven plus one eight تو یہ آگیا eight L یہ آگیا ان تین amounts کا sum اب ہم ان دو amounts کا sum لے لیتے ہیں sum of سب سے پہلے جی first amount کو لکھا l plus m plus n second کو لکھا two l plus three m plus four n کوئی sign نہیں plus کوئی coefficient نہیں تو کیا آجے گا one plus one plus four plus five n plus پلاس کے ہیں تو پلاس ہوں گے three plus one four m اور یہ بھی پلاس کے ہیں تو پلاس ہ ہوں گے کیا آجے گا two plus one three l اب یہ جو دو تین amount کا ان تین terms کا جو sum سیڈر کرنا ہے یہ minus three minus five سائن سیم ہیں تو کیا آنگے add three plus five eight سائن سائن کونس آئے گا جو ان دونوں کا common سائن ہے یہ پلاس کا ہے یہ minus تو minus کریں گے four میں سے two نکال دیں گے تو آجے گا true اور سائن کونس آئے گا جو بری رقم کے ساتھ ہے plus eight minus three sign different ہے minus ہوں گے eight میں سے three نکال دیں گے تو کیا آجے گا five اور سائن کونس آئے گا جو بری رقم کے ساتھ ہے اب بری رقم کے ساتھ کونسا سائن ہے جی پلاس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر پہلی رقم ہو اس کے ساتھ sign plus کاؤت وہ ہم لکھتے نہیں ہیں باقی question انشاءاللہ کل سہی اللہ حافظ